بیٹے بیٹے اللہ کا گھر ہے ابھی میں نے عساب لگایا جیسے عساب لگایا تو عساب میں کسی نے ان پر صفل علم کیا تھا اور صفل علم کے کیسے کیا تھا کہ ان کے پیچھے بہت پلید قسم کے جنات چوڑی ہوئے ہیں اور ان کے اندر جسم کے اندر خون کے اندر جو ہے رہا ان کو یہ تکلیف خود مرض ان پر نہیں ہے یعنی وہ کسی بھی طرح کوئی بیماری ان کے اندر بلکل نہیں ہے بہن جی میں وہ جو خبائی سے جنات ہے فلید جنات ہے وہ اندر گئے ہوئے ہیں اور جیسے اندر گئے ہوئے ہیں وہ بیمار ہے تو ان کے خون میں وہ ملے ہوئے ہیں اب میرے سر میں اتنا شدید درد ہے ابھی میں نے توڑ کیا لیکن توڑ کرتے وقت اگر آپ لوگ میری حالات دیکھتے نا تو اختا کی قسم آپ سب کو میرا پر رحم آتا یہ پسیر وغیر آپ دیکھ لی دئیے گا جتنے بھی زور تھا جتنے بھی تکلیف تھی وہ میں نے اپنے اوپر برداشت کر لیے ہیں لیکن ان کو میں نے ان کے قیت سے چڑا لیا اور ان کے طرف پھونک مارنا ہے ایسے پھونک مارنا ہے تاکہ ان کو پتنا چلیں صحیح ہے پھر اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں اگر اس نے اپنے آنکھیں چڑا لیا اور ان کے ماتے پر توڑا گبرہت محسوس ہو آپ کو تو سمجھ لیجئے گا یہ میرے دشمن ہے اور اگر اس نے مطلب وہ ان کے چہرے پر نور آیا اور خوش ہی آئی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے میرا دوست ہے امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اب آپ سب بھائی اور بہنوں کو ٹیم بھی بتانے والے ہوں کہ کیا ٹیم ہونے والے ہیں صحیح ہے اور یہ ویڈیو مسجد کے اندر بنا رہا ہوں اور امرجنسی میں بنا رہا ہوں میرے بھائی ہر وہ ویڈیو میں بناتا ہوں جب وہ کوئی مسئلہ درپیش ہو یا کوئی بھی پرابلم ایک دم سے آ جاتی ہے نا تو ان کا حل بھی ایک دم میرے ذہن میں آ جاتی ہے اب اللہ کے گھر میں کڑا ہوں یہ میں آپ سب بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے بھائی میں مسجد میں ہوں صحیح ہے اور یہاں سے یہ ٹیم آپ دیکھ لیں کیا ٹیم ہے نو پچاس رات کے نو پچاس ہیں ٹھیک ہے یہ پورا مسجد کا ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ آپ سب بھائیوں کو جو ہے نا پتہ لگ جائیں صحیح ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا بہار بالکل جو ہے نا اندیرہ چاہے ہوا ہے تو میرے بھائیوں آپ سب نے دیکھ لیا کہ ویڈیو میں کہاں پر بنا رہا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ بات آپ سب تک پہنچانے کے لیے کہ آج کل لوگ کیا کام کر رہا ہیں اور کس طرح کر رہا ہیں اب ایک آدمی ہے ان کے پاس قوت ہے طاقت ہے پیسہ ہے تو سامنے کوئی بھی نہیں جا سکتا اور سامنے کوئی بھی اس سے نہ لڑائی کر سکتا ہے اور نہیں دشمنی ان سے لے سکتا ہے صحیح ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو زیر کرنے کے لیے ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھیں کس طرح تاویز سفل علم جادو کھال علم اور ایسے ایسے حربیں استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن جوئی نہ وہاں تک پہنچے گا بھی نہیں اور آپ کا دشمن وہاں تک پہنچ چکا ہوا ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یو ایس ایسے ابھی بہن نے رابطہ کیا اور جیسے اس نے رابطہ کیا ادھر بیٹے بیٹے ان کو میں نے بہن کو کہا اپنا نام معاوالیدہ سینڈ کر لے میں دیکھ لیتے ہوں کہ کیا پرابلم ہے ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا جسم ہر اندام ہر عزا ان کا اتنا شدید درد میں مبتلا کہ وہ کہتی ہے کہ نماز کے لیے میرا بہت دل کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں میں اپنے چار پائی سے بھی نہیں اٹھ سکتی ہوں اتنا مجھے شدید درد ہے اور تکلیف ہے اور کسی سے بھی دل نہیں کرتا ہے کہ کسی سے بات کر لوں بیٹے بیٹے اللہ کا گھر ہے ابھی میں نے حساب لگایا جیسے حساب لگایا تو حساب میں کسی نے ان پر صفل علم کیا تھا اور صفل علم کے کیسے کیا تھا کہ ان کے پیچھے بہت پلید قسم کے جنات چوڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر جسم کے اندر خون کے اندر جو ہے نا ان کو یہ تکلیف خود مرض ان پر نہیں ہے یعنی وہ کسی بھی طرح کوئی بیماری ان کے اندر بلکل نہیں ہے بہن جی میں وہ جو خبائسی جنات ہے پلید جنات ہے وہ اندر گئے ہوئے ہیں اور جیسے اندر گئے ہوئے ہیں وہ بیمار ہے تو ان کے خون میں وہ ملے ہوئے ہیں تو میرے بائیوں میرے بہنوں اللہ و اکبر کبیرہ الحمدللہ حمدن کثیر اختا کی قسم مسجد میں کڑا ہوں میں کہتا ہوں ایسے لوگ ایمان کے ساتھ کیسے جائیں گے دنیا سے اللہ اور اس کے رسول کو آخرت میں اپنا چہرہ کیسے دکھائیں گے اللہ کا سامنے کیسا کرے گا تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے اب میرے سر میں اتنا شدید درد ہے ابھی میں نے توڑ کیا لیکن توڑ کرتے وقت اگر آپ لوگ میری حالات دیکھ دینا تو اختا کی قسم آپ سب کو میرا پر رحم آتا یہ پسیر وغیرہ آپ دیکھ لی جئے گا جتنے بھی زور تھا جتنے بھی تکلیب تھی وہ میں نے اپنے اوپر برداشت کر لیے ہیں لیکن ان کو میں نے ان کے قیت سے چڑھا لیا انہوں نے ابھی بتایا اور ابھی میں نے ان کا توڑ کر لیا اور اتنی خوش تھی اتنی اور ابھی اوٹ کے نماز بھی پڑھی اور وہ کہتی ابھی میں باگتی ہوں اور ان کا عمر پین سار سال ہیں پین سار سال عمر کم نہیں یہ زیادہ ہیں لیکن جیسے یہاں پر میں نے ان کو کہا کہ ابھی انشاءاللہ وطالعہ میں ان کے اندر اندر میں توڑ کر دیتا ہوں تو اس ہی وقت جوئنہ میں نے کیا کیا توڑ کیا توڑ کے بعد فوراً انہوں نے نماز پڑھ لی اور واق جوئنہ بھی انہوں نے شروع کر لیا ہے تو ویڈیو کا بنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ آپ سب اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اوپر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی عمل نہ کرے اور نہیں وہ کر سکے اور جو بھی کرے ان پر پلٹ جائیں تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کے دو آخر سورت یہ آپ لوگوں نے ایک تالیس مرتبہ پڑھنی ہیں اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف اور آپ لوگوں نے دونوں ہاتھ پر پونک مارنا ہے پور جسم پر پیل لینی ہے اور چاروں طرف اس طرف پونک مارنا ہے صحیح لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹا لیجئے گا کہ اگر آپ کے اوپر کچھ ہے اگر آپ لوگوں کے اوپر کچھ اثر پہلے سے ہیں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد جا کے بہت بائی مجھے کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی اگر ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں تو توڑا بہت ٹھیک ہوتا ہے لیکن بات میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے نقصان ہو جاتے ہیں اور بیمار بھی رہتے ہیں دل میں سکون بھی نہیں ہے نماز بھی دل نہیں کرتے ہیں نماز پڑھنے بہت زیادہ ایک آدمی کے ساتھ سو مسائل ہیں لیکن جب میں نے چھک کیا تو چھک کرنے کے بعد ان کے اوپر اس نے ایسا پلید عمل کیا نا اللہ وکبر کبیرہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ جلی شان ہوں یا اللہ جب ہمیں موت آئیں آپ کے گھر میں کر رہے ہیں تو یا اللہ ایمان کے ساتھ موت آئیں بس یہ ہمارے لئے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑی جو نعمت ہوگی اور اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں چاہیے اللہ ایمان کے ساتھ موت آئیں اب جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں اکثر بہار سے جو لوگ ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں تو ان کے خاندان یا ان کے قریبی سامنے ایسے ہوتے ہیں جیسے شہد اور پیچھے ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی ان کو ختم کر لوں اتنا جو انہ نقصان دے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں کوئی بھی اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کہ یہ میرا دشمن ہے یا دوست ہے یہ دل میں میرے لئے کیسے ہیں تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف تین مرتبہ سورہ کوسر انہ اکوینہ اکل کوسر پڑھنی ہے اور ان کے طرف پھونک مارنا ہے ایسے پھونک مارنا ہے تاکہ ان کو پتنا چلیں صحیح ہے پھر اس کے آنکھ کو میں آنکھیں ڈال کے دیکھے اگر اس نے اپنے آنکھیں چھرا لیا اور ان کے ماتے پہ تھوڑا گبرہت محسوس ہوا آپ کو تو سمجھ لیجئے گا یہ میرے دشمن ہے اور اگر اس نے مطلب وہ ان کے چہرے پر نور آیا اور خوش ہی آئی تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ میرا دشمن نہیں ہے میرے دوست ہیں تو میرے بھائیوں آج کل یہی حالات ہیں اور ہر کوئی اس میں اتنا مصیبت میں گرفتار ہے اور اتنا لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں سید اور دوسری باتی ہیں کہ سکرین کے اوپر آپ سب بھائیوں بہنوں کو جو نظر آ رہا ہے یہ نمبر اس کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نمبر نہیں ہے کوئی بھی اگر کمنٹ میں آپ کو کوئی اور نمبر سے کانٹک کرتے ہیں جیسے کہ میرے چینل کا جس طرح لوگو کسی نے لگایا ہوا ہے یا انڈیا سے اکثر لوگ جو انہا اپنا نمبر انہوں نے چینل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آپ کا کام کرے گا یہ وہ تو بہت زیادہ شکایت آئی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا فراد ہوا ہے تو آپ اس سے مکمل طریقی سے بچ کے رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی اگر جالی عامل ہو میرے صاحب نے آئے اور مقابلہ کرے پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ایمان ہے اور مجھ میں جادو منتر صفل علم جو بھی ہے اس کا دشمن ہے اس کے توڑ کرتے ہیں سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد اور پوری دنیا کو چیلنج ہے اگر کوئی ٹک کر لینے والا ہے تو آجاؤ میرے سامنے ہر مسئلے کا حل اللہ جل شانہو نے اس ہی کتاب میں رکھتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روحانی کتاب ہے اس میں آپ کو آیاتیں ملیں گے آحادیث مبارکہ ملیں گے جادو صفل علم منتر ٹھونا اس کا ہم دشمن ہے ان کا علاج کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر سو سالہ پرانے بھی کوئی مسئلہ ہو بندش ہو جنات کا اثر ہو تو گینٹے کے اندر انشاءاللہ اس کا توڑ گھرنٹی کے ساتھ یہ دو سو سال پرانی کتاب ہے اٹھارہ سو بیس میں لکھی گئی ہیں اور اس کتاب میں صرف اور صرف یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا چیز ہے اس وقت نہ پرنٹا اور نہیں کوئی جدید اتنا ٹکنالوجی تھی یہ تین زبانوں میں لکھے ہیں پشتو پارسی اور اردو میں اور سب کے سب ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور اتنا ضعیف ہو چکا ہے اس کتاب کے لاکھوں کی افر آئی ہیں کہ ہمیں دے دیں لیکن کسی کو آج تک میں نے نہیں دیا ہے آپ اس کو پری میں لے سکتے ہیں صرف ویڈیو میں اس کو میں ہر ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں